حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داوود علیہ السلام کے سابزادے تھے اور ان کے وارث قرار پائے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا اشارت فرمایا ہم نے حضرت داوود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے انہیں اختیار دیا کہ یا حکومت لے لو یا دولت لے لو یا علم لے لو تو انہوں نے کہا مالک ہمیں علم دے دیں تو اللہ نے دولت و حکومت اس کے صدقے سے عطا کر رہی تو سب سے بڑی دولت علم ہے تو یہاں کہا کہ ہم نے ان کو علم کے نور سے مالا مال کیا اور اگر بنظر غور مطالع کریں تو علم ہی شہنشاہی ہے اسی زمانے میں ایک ملک کو فتح کر لیا گیا اور بادشاہ گریفتار کر کے حاضرت لیا گیا تو جو فاتح تھا اس نے مفتو کو کہا اس بادشاہ کو کہا کہ ہم تجھے قتل نہیں کر دیں تمہیں جان کی امان دیتے ہیں بلکہ اس حکومت میں تجھے عوضہ دینا چاہتے ہیں اب تم بتاؤ کہ تمہیں کون سے منصب پہ رکھا جائے تو اس نے کہا مجھے معلم لگا دو مجھے استاد لگا دو تو اس بادشاہ نے ہس کے کہا پھر بادشاہی چاہتے ہو تو یہ بادشاہی ہے یہ شہنشاہی ہے علم تو کہا ہم نے ان کو علم کی دولت سے مالا مال کیا انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت بخشی ہے نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اتنے اللہ کے بندے تھے کتنی مخلوقات تھیں اور اہل ایمان بھی کتنے تھے لیکن ہمیں علم دے کر کے اس نے فضل و شرف عطا کیا اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو علم نصیب ہو جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس پر شکریہ ادا کرنا چاہئے شکریہ سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے و وارثہ سلیمان و داود اور حضرت سلیمان حضرت داود علیہ السلام کے وارث ہوئے قَالَ يَا يَا يُحَنَّاسُ اُلِّمْنَا مَنْتِقَتْتَيْرِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْرِ آپ نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے بے شک یہ اللہ کا واضح فضل ہے جو بھی ضروریات تھی تخت و تاج کے جو بھی تقاضے تھے وہ سارے کے سارے آپ کو عطا کیے گئے حکومت ہے تخت و تاج ہے دولت ہے فوجیں ہیں تصرف ہے اور غلے ہیں جائدادیں ہیں زمینیں ہیں کائنات کی کوئی شیع ایسی نہیں ہے جس کا وافر حصہ انہیں نہ دیا گیا وہ کہا کہ ہمیں ہر شیع دی گئی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا واضح فضل ہے وَهُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْتَیْرِ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنوں انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے تھے اللہ اکبر فَهُمْ يُوزعون جنہیں وہ بغرزِ نظم و تربیت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں وہ روکے جاتے تھے اور وہ حاضر کیا جاتے تھے جمع ہوتے اور پھر ان کو ایک تلطیب دیتے اور لشکر آ راستہ ہوتے یعنی آپ کی ملک میں انسان بھی تھے جن بھی تھے آپ کے لشکر میں اور پرندے بھی تھے اور جب آپ کا لشکر چلتا تھا تو ایک سمت جن ہوتے ایک سمت انسان ہوتے اور اوپر پرندے پرواز کر رہے ہوتے کتنی شان و شوقت پر مشتمل لشکر ہوتا حضرت سلیمان علیہ السلام کا حَتَّى اِذَا اَتَوْ عَلَى وَعْدِ النَّمْ یہاں تک کہ جب وہ لشکر چیوٹیوں کے میدان میں آیا اور وہاں چیوٹیاں جمع تھیں حضرت سلیمان اپنے پورے لشکر کے ساتھ پوری شان و شوقت کے ساتھ جب وادی نمل میں داخل ہونے لگے قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا نَمْ لُدْخُلُوا مَسَاقِنَكُمْ تو ایک چیوٹی نے کہا کہ اے چیوٹیوں اپنی رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ لَا يَحْتِمَنَّكُمْ سُلیمانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہو التفات نہ کریں توجہ نہ کریں تم نننی اور مہین مخلوق ہو اور ان کی توجہ تمہاری سمت نہ ہو اور وہ گزرتے ہوئے تمہیں راؤن ڈالیں بے خبری میں ایسا ہو جائے تو تم جلدی کرو اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ اس چیوٹی نے یہ بات اپنی ہم جولیوں سے کہی حضرت امام فخر دن راضی علیہ رحمہ اسی آیتِ قریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس چیوٹی کو یہ علم تھا کہ اللہ کے نبی کا لشکر جان بوجھ کر ننی جان کو بھی ضائع نہیں کرتا تو اس لیے اس نے کہا کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ دیں اگر ان کی توجہ ادھر ہوئی تو وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے کہ تمہیں کچل ڈالیں تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کا لشکر نبی کا تربیت یافتہ لشکر جان بوجھ کر ننی جان کو بھی ضائع نہیں کرتا اور جو جسموں کے ساتھ بم باندھ کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں گس جاتے ہیں اور بازاروں میں جا کے پھٹ جاتے ہیں اور پھر بعد میں بڑے فخر سے ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں یہ کسی نبی کا لشکر نہیں شیطان کا لشکر نبی کا تربیت یافتہ لشکر قرآن بتاتا ہے یہ چھوٹی بھی جانتی تھی کہ نبی کی تعلیم اتنی واضح ہے اور نبی امن کا پیغمبر بھی ہوتا ہے اس لیے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کا تربیت یافتہ لشکر ہو اور جان بوجھ کر کے ننی جان کو بھی ضائع کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ کرتے تو اسے حکم دیتے ہیں کہ بڑوں کو قتل نہیں کرو گے بچوں کو قتل نہیں کرو گے عورتوں کو قتل نہیں کرو گے ان کے مذہبی رہنماؤں کو پادریوں کو قتل نہیں کرو گے ان کے عبادت خانے نہیں توڑو گے فصلے نہیں اجاڑو گے یہ کافر جو تھے ان کافروں کے بچوں کو بھی قتل کرنے سے روک دیا گیا کافروں کے بڑوں کو قتل کرنے سے بھی روک دیا گیا اور جو کفار ہیں ان کی خواتین کے قتل سے بھی منع کر دیا گیا اور جو مسلمانوں کی نسلیں کٹ کے رکھ دے اور اس پہ ذمہ داریاں قبول کریں کوئی بدبخت ہوگا جو ان کی حمایت کرے گا اور ان کو اسلام کا نمائندہ قرار دے گا وہ دشمن اسلام ہو سکتے ہیں اسلام کے نمائندے نہیں ہو سکتے تو اس چونٹی نے کہا کہ اپنی بلو میں داخل ہو جاؤ کہیں نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے حضرت امام راضی لکھتے ہیں کہ چونٹی کو یہ علم تھا اس علم کی وجہ سے اس چونٹی کو قیامت تک آنے والی چونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا ملکہ بنا دی گئی قیامت تک اچھا اگر آپ کی توجہ ہو تو ذات کی چونٹی ہے رب نے اس کے نام کی صورت اتاری ہے چونٹی کی حیثیت کیا ہوتی ہے لیکن وہ پیار کرنے لگی نا نبی سے اور اس کو پتا تھا کہ نبی کی تعلیمات کیا ہوتی ہیں تو اس تعلیم کے نتیجے میں ذات کی چونٹی ہے لیکن رب نے اس کے نام کی صورت اتار دی تو اس چونٹی نے کہا جلدی جلدی اپنی بلو میں داخل ہو جاؤ اللہ کے نبی کا لشکر کہیں تمہیں کچل نہ دے اور وہ دھیان نہ کرے بے خبری میں کہیں ایسا نہ ہو جائے اگر خبر ہوگی تو پھر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا چونکہ نبی کی تربیت ہی ہے وہ تو زندگیاں بانچنے آیا ہے زندگیاں چھیننے تو نہیں آیا تو یہ ایسا نہیں ہوگا فَتَبَسَّمَ دَوْحِكَمْ مِنْ قَوْلِهَا تو حضرت سلیمان پیغمبر نے جب چونٹی کس بات کو سنا تو مسکرا پڑے تین میل دور تھے حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی دور سے چونٹی نے کہا کہ جلدی جلدی بلوں میں چلی جاؤ اللہ کے نبی کا لشکر کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے چونٹی نے یہ بات کی تو حضرت سلیمان نے تین میل دور سے سن لی اور پھر مسکرا بھی پڑے اب تین میل دور سے بات سنی جا سکتی ہے والا چونٹی کی یہ اس حال سے باہر جو چونٹیاں چل رہی ہیں کوئی شخص جو بڑا ہی جو ہے وہ باری سماعتیں رکھتا ہو کیا وہ یہاں بیٹھ کر کے چونٹی کی بات جو باہر ہے اس کو سن سکتا ہے چلو جو آپ کے کنسی کے نیچے چل رہی ہے اس کو سن سکتا ہے اس کی آواز کو لیکن تین میل دور سے چونٹی کی آواز کو اللہ کا نبی سن بھی رہا ہے اور جو وہ کہہ رہی ہے اس کو سمجھ بھی رہا ہے اور اس پر تبسم بھی فرما رہا ہے حضراتِ علماء فرماتے ہیں جو تیوریات کے ماہرین ہیں کہ چونٹی کے موں میں زبان نہیں ہوتی پھر اس نے بات کیسے کر لی ایک مہین سا وجود ہے تو اس کے موں میں زبان نہیں ہوتی دانت نہیں ہوتے تو پھر بات کیسے کرتی ہے اور حضرتِ علماء نے سن کیسے لی تو کہا چونٹی کے موں کے قریب دو باریک سے بال ہوتے ہیں مہین سے دو ریشے ہوتے ہیں جب اس نے بات کرنی ہوتی ہے تو انہوں بالوں کو قریب کر کے رگڑتی ہے اس رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے وہ اپنی ہمجولی کو کوئی میسج دے رہی ہوتی ہے اللہ کے نبی کی شان یہ ہے کہ چونٹی کے باریک اور مہین بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے تین میل دور سے اس آواز کو سنتا بھی ہے اور اس سے جو مفہوم نکلتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے اور یہ اس نبی کی شان ہے جو ہاتھ باندھ کے مسجد اقصہ میں تیرے نبی کے پیچھے کڑا تھا تو جب غلام کی یہ شان ہے تو امام کی شان کا عالم کیا ہو یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے کہ اس کی سماعتوں کو تول رہا ہے جس کے غلاموں کی سماعتوں کو نہیں تولا جا سکتا ہے اللہ اکبر یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے حضرت سلیمان پیغمبر نے اس چوٹی کی بات کو سنا سن کے سمجھے اور پھر توسم کیا اللہ اکبر اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنی توفیق سے اس بات پر قائم رکھ کہ میں تیری اس نعمت کا شکر وجہ لاتا رہوں جو تُو نے میرے اوپر کی اور میرے والدین کے اوپر کی جو نعمتیں بندے کے اوپر ہوتی ہیں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے اور جو صالح اولاد ہوتی ہے جو ماں باپ پر نعمتیں عطا ہوئی ہوتی ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں چونکہ ماں باپ کی نعمتیں اولاد تک بھی پہنچتی ہیں مجھے بتاؤ اگر میں اور آپ کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوتے معاذ اللہ کسی ہندو یا سکھ کے گھر میں پیدا ہوتے تو آج کیا ہمارے سینے میں ایمان کا چراغہ ہوتا ہم کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہوتے تو ہمارے گھر میں ایمان کی روشنی ہوتی ہم کہتے ہیں ہم بڑے سیانے ہیں بڑے سمجھدار ہیں ہم مطالعہ کرتے ہم مختلف عدیان کو پڑتے اور پھر مسلمان ہو جاتے کیا ایسا ہوتا یا کہ ہم اسی ظلمت اور دیرے میں ہوتے تو پھر ہمارے ماں باپ تھے نا جو مسلمان تھے اور ہم ان کی آگوشن گائے تو اللہ نے وہ نور ہمیں بھی دیا تو ہمیں اپنے اپنے اوپر ہونے والے اس کرم کا احسان کرنا احسان جو ہے وہ اللہ کے حضور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ساتھ یہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک تیرا کرم ہے کہ تُو نے ہمارے ماں باپ کو دین دیا تھا اور وہ نعمت ہمیں ان کی وساطت سے نصیب ہو گئی علامہ اقبال کہا کرتے تھے نام تو از پدر آموختم حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا وہ حضور کے عاشق تھے تو میں بھی حضور کا غلام بنا ہمارے ماں باپ حضور کا نام لیتے تھے تو کیا کیفیتیں ہوتی تھیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے تو آج چونکہ وہ حضور کے عاشق تھے وہ حضور سے محبت کرنے والے تھے وہ اولیاء کی چوکٹوں پہ جانے والے تھے تو آج اللہ نے یہ دولتیں ہمارے سینے میں رکھیں جو ہمارے وجود پر ہیں تو ان نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کریں جو ہمارے والدین پر ہوئی ہیں تو حضرت سلیمان نے یہ ہمیں شکر کرنے کا ایک عجیب طریقہ دیا خوبصورت طریقہ دیا اور عرض کی مالک میں ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں جو تُو نے میرے اوپر کی اور ان نعمتوں کا بھی شکریہ میں ادا کرتا ہوں جو میرے ماں باپ پر کی اللہ اکبر اور مجھے یہ توفیق دے کہ میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جن سے تُو راضی ہو اللہ اکبر اور مجھے اپنی خاص رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنے لشکر کا جائزہ لیتے ہوئے پرندوں کی جانب نکلے کیسی شان و شوقت تھی جنوں پر بھی حکومت انسانوں پر بھی حکومت پرندوں پر بھی حکومت وَتَفَقَّدَتْ تَیر تو آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا فَقَالَ مَا لِيَ لَا عَلَ الْحُدْحُدْ فرمایا میں حُدْحُدْ کو نہیں دیکھ رہا اور پھر فرمایا اَمْكَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ وہ واقع غائب ہو گیا ہے لَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا میں اس کو سخت عذاب دوں گا اَوْ لَعَذْبَحَنَّهُ یا اس کو میں زبائی کر دوں گا اَوْ لَيَاتِ يَنِّي بِسُلْطَانِ مُبِينَ یا وہ میری جانب میرے پاس اپنے بے قصور ہونے کی کوئی واضح دلیل لائے تین باتیں یا تو سخت عذاب دوں گا یا زبا کر دوں گا یا پھر اپنی صفائی میں کوئی مضبوط دلیل لائے حضرت سلیمان اسلام بیت اللہ کی حاضری کے بعد باپس آ رہے تھے اور سنعا کے مقام پہ جو یمن کا شہر ہے وہاں آپ نے پڑاؤ کیا اور وہاں آپ نے جانوروں کا جائزہ لیا اور وہاں ہدھ ہدھ کو نہ دیکھا مفسرین فرماتے ہیں جب پانی کے ضرورت ہوتی تو ہدھ ہدھ کو حاصل کیا جاتا اور یہ ہدھ ہدھ جو تھا وہ پھر بتاتا کہ کس جگہ پانی ہے یہ جانوروں کے اندر انجین یہ رہا ہے اللہ نے اس کو بڑی طاقت دی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نا کہ یہ بڑی قوتوں سے مالا مال کیا گیا ہے اس کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے تو کسی نے حضرت ابو حریرہ سے کہا کہ چھوٹے بچے جب دھاگا لگا کے جال لگا کے جو ہے وہ پھاہی لگاتے ہیں تو یہ ہدھ ہدھ فس جاتا ہے جس کو زمین کی تہہ میں پانی نظر آ جاتا ہے اس کو وہ جال نظر نہیں آتا تو حضرت ابو حریرہ بولے تقدیر کا جال نظر نہیں آتا تو تقدیر کا جال بڑا ڈڈا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا یہ آپ نے ایک جانور دیکھا ہوگا کن خجورہ اس کے سو پاؤں ہوتے ہیں سو پاؤں اور یہ جو سامپ ہوتا ہے اس کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے یہ اپنے جسم کو بل دے کے آگے بڑھتا ہے اور کن خجورہ اس کے سو پیر ہوتے ہیں اور سامپ کی مرہوب غزہ ہے کن خجورہ اور جب اس کو یہ نظر آئے تو یہ دھوڑتا ہے اور سامپ پیچھے دھوڑ کے اس کو شکار کر لیتا ہے تو کسی نے کن خجورے سے پوچھا کہ تیرے سو پیر ہیں اور سامپ کا ایک بھی نہیں ہے اور پھر بھی تو پکڑا جاتا ہے اس نے کہا تقدیر کے آگے پاؤں نہیں چلتے تو کہا کہ وہ دھاگا تقدیر کا ہے وہ ہدھ ہدھ کو نظر نہیں آتا اور وہ بچے اسے پکڑ لیتے ہیں تو ہدھ ہدھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری پرندہ تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے محبت کرتے تھے یہ بھی اللہ کے نبی سے پیار کرتا تھا بلکہ صاحب روح البیان نے ہدھ ہدھ کی عنوان سے بڑی باتیں لکھی ہیں کچھ لطیفے بھی ذکر کیے ہیں کہتے ہیں ایک دن یہ ہدھ ہدھ چونکہ لادلہ پرندہ تھا حضرت سلیمان کا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میں آپ کے لشکر کی دعوت کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا اتنا بڑا لشکر ہے اور تو میرے لشکر کی دعوت کرے گا کہا جناب دعوت قبول کیلئے تو کہا ٹھیک ہے آج دوپہر کو میں آپ کے لشکر کی دعوت کروں گا جب دوپہر کا وقت آیا تو دریا کنارے لشکر نے پڑاؤ کیا ہوا تھا تو ہدھ ہدھ کبھی دائیں کبھی بائیں اڑانے بھر رہا ہے تو کہا میاں وقت ہو گیا ہے اب لاؤ نہ کھانا تم نے آج ہماری دعوت کی ہے کہا جی اسی کا انتظام کر رہا تھوڑی دیر کے بعد اس نے فضا میں ایک چڑھیا شکار کی اور اس کو فضا میں توڑ کر کے پانی میں پھینک دیا اور لشکر کو آواز دی جس کے آت میں بوٹی آتی ہے بوٹی لے لے واقعی شروع بھی لے تو اس پرندے سے کیونکہ بڑا پیار تھا جب اس کو نہ دیکھا تو غصے میں آگئے کہا میں ہدھ ہدھ کو نہیں دیکھ رہا کیا وہ واقعی غائب ہے اچھا میں اس کو زبا کر دوں گا یا سخت سزا دوں گا یا پھر وہ مجھے اپنی بے گناہی کی دلیل پیش کرے اب ہدھ ہدھ کہاں چلا گیا حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام استراحت کرنے لگے تو وہ اڑ کے قریب ایک باغ میں چلا گیا وہاں ایک اور اس کا ہم جنس ہدھ ہدھ بیٹھا ہوا تھا اس نے پوچھا کدھر سے آئے ہو اس نے کہا کہ میں اپنے نبی کے ساتھ گیا تھا اپنے شہنشاہ کے ساتھ گیا تھا اور ان کی حکومت جنوں پر بھی ہے انسانوں پر بھی ہے پرندوں پر بھی ہے تو اس نے کہا کہ میری جو بادشاہ ہے میرے ملک وہ عورت ہے اور اس کا ایک تخت بہت بڑا اومت میں دکھاؤں تو وہ ہدھ ہدھ کو ساتھ لے گیا اور اتنے میں دیر ہو گئی حضرت سلیمان غصے میں آگئے کہا کدھر ہے لاو سے آزر کرو آپ کا جو درباری شہباز تھا وہ اڑا فضا میں بلد ہوا تو ہدھ ہدھ آتا دکھائی دیا تو اس نے اس کے اوپر جھپٹ کے حملہ کرنا چاہا تو ہدھ ہدھ نے کہا تجھے واسطہ دیتا ہوں اس رب کا جس نے تجھے میرے پر طاقت دیا مجھے اپنا معاملہ حضرت سلیمان کے پاس جا کے پیش کر لنے کہا انہوں نے کہا ہے کہ تجھے قتل کر دوں گا زبا کر دوں گا یا تجھے سخت سزا دوں گا اب تُو بچ نہیں پائے گا تو ہدھ ہدھ نے کہا کہ انہوں نے کوئی استثناء بھی کیا تھا کہا ہاں انہوں نے کہا تھا یا کوئی مضبوط خبر لائے اپنا معقول عذر پیش کرے کہا پھر خیر ہے اب ہدھ ہدھ ہزرت سلیمان کے پاس آیا اور مفسرین کہتے ہیں اس نے اپنے پر جھکا لیا اور دل بھی جھکا لی اور حضرت سلیمان کے سامنے عرض کی کہ اس رب سے ڈریے جس کے حضور آپ رب قیامت کے دن پیش ہوں گے بس یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ حضرت سلیمان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا فرما بتاؤ کدھر گئے تھے تو ہدھ ہدھ نے کیا جواب دیا سنو قرآن کیا کہتا ہے فَمَقَسَ غَيْرَ بَعِیت تو پس وہ تھوڑی ہی دیر ٹھہرا تھا کہ وہ حاضر ہو گیا اور حاضر ہو کے اس نے کہا فَقَال اس نے کہا اَحَتْتُ بِمَعْلَمْ تُحِتْ بِهِ وَجَتُكَ مِنْ سَبَعِمْ بِنَوَعِيْ يَقِين اس نے کہا کہ حضور میں ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جس پر شاید آپ متلے نہ تھے اور میں آپ کے پاس ملک سبار کی ایک یقینی خبر لائے ہوں آپ نے اس چیز کا مشاہدہ نہیں کیا جس کا میں مشاہدہ کر کے آیا ہوں تو میں ایک یقینی خبر آپ کو جو چشم دی رہے وہ بتانا چاہتا ہوں حضرت سلیمان نے کہا بتاؤ کہا اِنِّ وَجَتُوْ اِمْرَآتَنْ تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَزِيمٌ اس نے کہا میں ایک ایسی خاتون کو دیکھا ہے جو بادشاہت کے تخت پر براجمان ہیں میں نے ایک ایسی عورت دیکھی ہے وہاں جو ان پر حکومت کرتی ہے اور اقتدار کی مسند پر بیٹھی ہے اور اسے ملکیت و اقتدار میں ہر چیز بخشی گئی ہے اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے یہ شہرہ آفات تخت تھا جو ملکہ بلکیس کے پاس تھا اور یہ چالیس ہاتھ چوڑا تھا اسی ہاتھ لمبا تھا شریح ہاتھ جب کہا جاتا ہے تو وہ کون ہی تک ہوتا ہے تو گویا دوسرے لفظوں میں ڈیڑھ فٹ کا ایک ہاتھ لگائیں تو یہ ساٹھ ہاتھ چوڑا تھا اور ایک سو بیس ہاتھ جو ہے وہ لمبا تھا سونے چاندی اور قیمتی دھاتوں کا بنا تھا سات منزلیں تھیں اور قیمتی موتی اس کے اوپر لگے تھے اور جب وہ اپنا دربار لگاتی تو اس تخت کے اوپر بیٹھتی اور اس کے بارہ ہزار سردار تھے قوم کے جن کے تحت فوجیں تھیں اور ایک مضبوط نظم نسک تھا ہر شئے فوجیں آلاتِ عرب و ذرب بہت کچھ دیا گیا تھا تو اس بات کی کہانی سنائی اور آگے فرمایا وَجَتْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِسْشَمْسَ مِنْ دُونِ اللَّهِ میں نے دیکھا ہے وہ اور اس کی قوم اللہ کے علاوہ سورج کو پوچھتی ہے اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرتی ہے وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَامَالَهُمْ اور شیطان نے ان کے لئے ان کے عامال مزین کر دیے ہیں فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اور شیطان نے ان کو راہِ حق سے راہِ توحید سے روک دیا ہے فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ اور وہ ہدایت نہیں پا رہے ہیں اللہ يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَوَعَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُقْفُونَ وَمَا تُولِنُونَ اللہ اکبر اس لئے روکے گئے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہوں جو آسمانوں اور زمینوں میں پوشیدہ حقائق اور موجودات کو باہر نکالتا ہے یعنی ظاہر کرتا ہے اور وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ اور جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو وَمَا تُولِنُونَ اور جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو وہ سب کو جانتا ہے اس کی نظر میں کوئی پوشیدہ نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی عظیم تخت اقتدار کا مالک ہے ملکہ بلکیس کا تخت کیا ہے؟ تخت تو میرے رم کا ہے عرش تو اس کا ہے تو اس نے یہ بات کہی حضرت سلیمان نے حدود سے کہا کہا کہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تُو سچ کہہ رہے یا جھوٹ بول رہے قَالَ سَنَنظُرُوا اَسَدَقْتَا اَمْكُنْتَ مِنَا لِقَازِبِينَ تُو سچا ہے یا جھوٹا ہے اِذْحَبْ بِكِتَابِ حَاظَ فَعَلْكَ إِلَيْهِمْ سُمَّ تَوَلَّا عَنْهُمْ فَانْزُرْمَازَ يَرْجِعُونَ آپ نے خط لکھا اور ہدھ ہدھ کو دیا کہا اس کو لے جاؤ اور یہ خط ان کی طرف ڈال لو اور اس کے بعد ان کے پاس سے ہٹ جاؤ پھر دیکھ کے وہ کس بات کی طرف رجوع کرتے اس خط کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحریر کی ہدھ ہدھ کے سپورت کیا ایک مہینے کی مسافت پر تھا یہ ملک سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک شام سے ایک مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا ایک مہینہ آتے ہوئے لگتا کہ یہ خط لے جاؤ میرا اور ملک سبا میں جاؤ اور ملکہ بلکیس کو دے آؤ اور پھر دیکھو کہ وہ کیا کہتے ہیں ہدھ ہدھ نے خط پکڑا بادشاہ تخت پہ بیٹھی تھی اس نے جا کے خط پھینک دیا جب ملکہ نے خط پکڑا اور اس کو کھولا اور پڑا نبی کی جلالت تھی کیونکہ صرف بادشاہ نہیں تھے نبی بھی تھے تو کہتے اس کا وجود کانپنے لگا اور اس نے اپنی قوم کے سرداروں کو کہا کہ قالت یا ایوہ المالو انی الک یا ایلیہ کتاب کریم اے میری قوم کے سرداروں میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ لفظ ہی اس کے لئے بہتری کی زمانت بن گیا کہ اس نے نبی کے خط کو عزت والا خط کہا بعد میں جو ہوا اور پھر وہ متی ہوئی اور اللہ نے اس کے لئے بہتریوں کے دروازے کھولے وہ اس کی اس تقریم کی وجہ سے خسر و پرویس کی جانب میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا تو اس نے ٹکڑے کر دیئے تھے تو آقا کریم علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا اللہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے کرے گا اور ایسے ہوا تو پرویس نے حضور کا خط پھاڑا تھا تو وہ زلیل و رسوہ ہو گیا اور اس نے اللہ کے پیغمبر کے خط کو سینے سے لگایا اور کہا یہ عزت والا خط ہے جو میری جانب ڈالا گیا ہے انہو من سلیمان بے شک یہ عزت سلیمان کی طرف سے ہے و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بے شک اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے تو یہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے لکھا گیا تھا اور وہاں اس زمانے میں خط لکھنے والا اپنا نام پہلے لکھتا تھا پھر مضمون خط کا لکھتا تھا تو آپ نے پہلے کہا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تالو علیہ واتونی مسلمین دو لفظ لکھے آپ نے کہا خط کا مضمون یہ کہا تم مجھ پر سر بلندی نہ چاہو مجھ پر مجھ سے بڑا بننے کی کوشش نہ کرنا سر بلندی نہ چاہو اور فرما بردار ہو کے میرے پاس حاضر ہو جاؤ بس دو لفظ تھے حضرت سلیمان کی مہر تھی اور یہ خط ہدھ ہدھ نے جا کے ملکہ بلکیس کو دیا اس کا وجود کھانتنے لگا پھر وہ سمبلی اور اپنے سرداروں سے کہنا لگی قالت یا یحل مالو افتونی فی امری ما کنتو قاتیتن امرن حتی تشادون اے میری میں میرے درباریو تم مجھے بتاؤ اس معاملے میں کیا تمہارا مشورہ ہے چونکہ میں کسی بھی معاملے میں قطی فیصلہ کرنے سے قبل تمہیں حاضر کرتی ہوں اور تم سے مشورہ لیتا ہے مشورے کے بغیر میں نے آج تک کبھی قدم نہیں اٹھایا اور یہ میرا معمول ہے اب یہ خط آیا ہے اس کا یہ مضمونہ جو میں تمہیں سنایا ہے اب تم بتاؤ کہ اب کیا کیا جائے اب بارہ ہزار سردار تھے اور ان کے ماتحد فوجیں تھیں کہنے لگے کہ ہم طاقتور ہیں سخت جنگجو ہیں اور ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں قوم کا مرال بلند ہے فوجیں پوری طاقت میں ہیں آلاتی حرب و ضرب بھی ہیں کوئی کمزوری نہیں ہے آپ اگر حکم دیں تو ہم حاضر ہیں ولعمر علی کے فنزوری مازا تعمرین لیکن معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہی ہے حکم آپ کے چلے گا لیکن ہماری جانب سے کوئی کمزوری نہیں ہم بالکل تیار ہیں مستعد ہیں فعال ہیں فوجیں تیار ہیں مرال بلند ہے لڑنے کے لیے آمادہ ہیں تو اب آپ کا حکم ہے کیا آپ حکم دیتی ہیں قالت ان الملوکہ اذا دخلو کریتن افسدوہا وجعلو اعزت اہلہا از اللہ ملکہ نے کہا کہ بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ظلیل و رسوا کر ڈالتے ہیں اور یہ لوگ یعنی بادشاہ اسی طرح کریں گے تو اگر تم مجھے موقع دو اور میرا مشورہ یہ ہے کہ میں وَإِنِّ مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِحَدِيَّةٌ میں پہلے ان کی طرف کوئی حدیہ بھیجتے ہوں ہم لڑائی کا تبل نہ بجائیں ہم پہلے ان کی طرف حدیہ بھیجیں پہلے دیکھیں فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجُ الْمُرْسَلُونَ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے قاسد گئے ہیں وہ کیا پیغاملاتیں اگر وہ ہمارے حدیعے کو قبول کر لیتے ہیں اور کوئی ہماری سیٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر تو لڑائی کی ضرورت نہیں ہے لڑائی بہت خطرناک ہوتی ہے اس کی انجام بڑے بھیانک ہوتے ہیں وہ تھی بڑی سمجھدار فوجوں نے کہا ٹھیک ہے جرنیلوں نے کہا لڑیں گے اور سرداروں نے کہا قوم کا مرال بلند ہے اور جو ہے وہ افسروں نے کہا کہ ہماری فوج بری ٹریننگ یافتہ ہے ہمارے پاس آلاتیں میں کوئی توفہ دے کے قاسد بھیجتی ہوں وہ قاسدوں کو کیا جواب دیتے ہیں لڑائی تو آخری حال پھر ہم دیکھیں گے فلمہ جا سلیمان جب قاسد حضرت سلیمان کے پاس آیا کہتے ہیں وہ توفہ کیا تھا مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ سونے کی اینٹ تھی اور اس کو قیمتی کپڑے میں دیباج میں لپیٹ کر کے باقاعدہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک چیز بنائی گئی اور غلافوں میں لپیٹ کر کے وہ خادم حضرت سلیمان کے پاس قاسد لے کر حاضر ہوا کہ ان کو اینٹ پیش کریں چونکہ سونے اور چالی سے بادشاہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں حضرت سلیمان کو جب پتا چلا کہ ان کے قاسد آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی نے نور نبوہ سے دیکھا بھی وہ کیا لارہے ہیں تو جنوں کو کہا حاضر ہو جاؤں حاضر ہو گئے کہا ایک ہزار سونے کی اینٹیں میرے تخت کے آگے فرش پر بچھا دو تو جب اینٹیں بچھی ہوئی انہوں نے دیکھی تو وہ جو توفہ لے کے آئے تھے سب بھال کے ایک اینٹ ہے انہوں نے دیکھا کہ وہ اینٹیں تو قدموں میں پڑی ہوئی تو اب وہ توفہ دیتے ہوئے شرم محسوس کرنے لگے کیا دے الٹے بانس بریلی کو یہاں تو اینٹیں قدموں میں پڑی ہوئی ہیں علاؤدین خلجی ساری زندگی تڑپتا رہا کہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دوں آپ مانتے نہیں تھے آپ کا مزاج ایسا تھا کہ شاہوں سے گریزا تھے تو اس نے بڑا زور کیا خیر جب اس نے یہ ارادہ کر ریا کہ میں حاضر ہوں گا تو آپ نے علاؤدین کو لکھا کہ فقیر کی خانکہ کے دو دروازیں اگر تو ایک سے آیا تو میں دوسرے سے باہر نکل جاؤں گا اور اگر تو نے زیادہ تنگ کیا تو تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا خیر بادشاہ نے ایک دن جو ہے وہ بغیر بتائے خانکہ میں حاضری تھی شیخ کو پتا چلا تو انہوں نے دروازے پر پہلے دار کھڑے کر دیے کہ بادشاہ کو اندر نہیں آنے دینا بادشاہ نے ان کے تیور پڑے فقیروں کے تو یہ جو پیروں کے مرید ہوتے ہوتے تو دیوانے ہیں کہا کہ یہ تو مر جائیں گے لیکن شیخ کے دروازے سے اندر نہیں جانے دیں گے تو بادشاہ کو شرارت سوجی تو اس نے کارس کے ٹکڑے پر لکھا کہ یہ کیا ہوا کہ بادشاہوں کے دروازوں پہ بھی بواب چوکی دار اور فقیروں کے دروازے پہ بھی بواب تو اندر سے شیخ نے اسی کارس کے ٹکڑے پہ بیک پہ اس کی پشت پہ لے کے بیجا فرق یہ ہے کہ بادشاہوں کے درباروں پر جو بواب ہوتے ہیں وہ فقیروں کو رکنے کے لئے ہوتے ہیں اور جو فقیروں کی چوکھٹ پہ بواب ہوتے ہیں وہ امیروں کو رکنے کے لئے بادشاہ کہنے لگا کہ مجھے حضرت کی خان کا رج نہیں ہے تو وہ خانکہ لنگر خانہ دیکھنے لگا بہت بڑی خانکہ تھی تو جب وہ استبل میں گیا تو کیا دیکھا کہ جو گھوڑے ہیں ان کے ان کی جو میخیں ہیں کلے ہیں وہ چاندی کے ہیں اور جو ان کے پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں جن سے وہ بندے ہوئے ہیں وہ زنجیریں سونے کی ہیں تو بادشاہ بڑا حیرت زدہ ہوا تو اس نے پھر کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا کہ یہ کیا ہوا کہ بادشاہوں کے پاس بھی سونہ اور چاندی اور فقیروں کے پاس بھی سونہ اور چاندی فرق کیا ہوا تو شیخ نے جواب میں لے کے بیجا فرق یہ ہے بادشاہ خزانوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں فقیر گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کے رکھتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ہزار ہی بچھوا دی آپ جانتے ہیں جب بہار چین آیا حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو سب سے دنیا کے اس وقت نامور اشیاء میں سے بہار چین ایک بہت بڑا کالین تھا جس پہ جس کو بہار چین پہ بٹھا دیا جاتا وہ ناز کرتا ہے کہ میں بہار چین پہ بیٹھا ہوں آج وہ کسی کو سرخ کالین پہ لے کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں میرے لئے سرخ کالین بچھائے گئے امریکہ میں یا میرے لئے برطانیہ میں یہ عزاز دیا گیا ہے کہ مجھے سرخ کالینوں پہ میرا استقبال کیا گیا سرخ کالین بچھائے گئے بہار چین یہ ایک ایسا ایسا کالین تھا کہ جس پہ بیٹھ جانا اور جس پہ چلے جانا یہ بڑے دنیا کے لوگ جو ہیں وہ فخر سمجھتے تھے جب حضرت فاروق عاظم کا زمانہ آیا تو یہ علاقہ فتح ہوا تو یہ اونٹوں پہ لاد کر کے یہ بہار چین مدینہ بھیجا گیا تو حضرت عمر کے پاس جب بہار چین آیا تو کہا کہ اب اس کو کہاں رکھے تو کسی نے گالی مسجد نبوی میں بچھائیں کہا یہ مسجد نبوی میں بچھائیں وہاں کی جو چٹائیاں ہیں اس کو یہاں نہیں بچھائیں گے تو کہاں رکھے حضرت عمر نے حکم دیا کہ مسجد نبوی کے باہر جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں وہاں رکھا جائے اور وہ بہار چین جس پہ لوگ بیٹھنا عزاز سمجھتے لوگ وہاں جوتے پوچھ کے گزرتے تھے تو فقیروں کی نظر میں کیا چیز ہوتی ہے ان چیزوں تو ایک ہزار ہی جب بچھی ہوئی دیکھی تو وہ کیا توفہ دیتے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تم مجھے مال سے میری مدد کرتے ہو تم کیا سمجھتے ہو تم میرے پاس جو ہے وہ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر دیا ہے جو تم کو دیا ہے تمہارے سے بہتر مجھے نوازہ ہے بلکہ اپنے حدیعے پہ تم خوش ہو کہ یہ مال ہے ہم مال کے حدیعے کو قبول نہیں کرتے ایک طرف سورج کو پوجھا جا رہا ہے رب کے ساتھ شریف ٹھہرایا جا رہا ہے اور میں ایک ایٹ لے کے راضی ہو جاؤ سونے کی اور تم اللہ کی مخالفت کرتے رہو یہاں سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر رہا ہو اور پیر صاحب کو نظرانہ دے دی اور پیر صاحب یہیں چھپ ہو جائے کہ کوئی نہیں مجھے نظرانہ مل گیا ہے یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے سونے کی ایٹ لے کے آئے ہیں فرمایا وہ بتوں کو پوجھ رہے ہیں وہ سورج کو پوجھ رہے ہیں اور مجھے اس نظرانے سے چھپ کروانا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا اور آپ نے اس قاسد کو پیغام دیا ارجے الیہم جا ان کے پاس اور ان کو بتا جا کے فَلَا نَا تَيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا كِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَا نُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً مَهُمْ سَاغِرُونَ ان کو جا کے بتا کہ ہم ایسا لشکر لے کے آ رہے ہیں جس کا تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے اور تمہیں زلیل کر کے رسوا کر کے شہروں سے نکالے کے تیار ہو جاؤ حضرت سلیمان نے اس قاسد کو پیغام دے جا جب اس نے جا کے پیغام دیا اور حضرت سلیمان کے دربار کی کہانیاں سنائیں تو پھر لڑائی کی حمد کس کو ہوتی نبی کو اللہ نے روب دیا ہوتا ہے نبی کا روب جو ہے وہ لوگوں پر پڑ جاتا ہے اللہ اکبر تو کس کو ہمت ہوتی ملکہ بلکیس نے کہا کہ اب میں خود جاتی ہوں تو وہ خود تیار ہوئی اور وہ حضرت سلیمان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ملک سباہ سے چلی ادھر بھی وقت گزرتا گیا جب تین فرسخ دور وہ دربار سے رہ گئی ایک فرسخ اور تین فرسخ پانچ کلومیٹر لگا لے آپ یہ کہلیں کہ وہ بائی پاس پہ یا وہ یہ چناپ پل پہ اتنے فاصلے پہ جب اس کا آنا ہوا تو حضرت سلیمان بیٹھے تھے اور آپ نے اپنے درباریوں سے کہا قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَالَوْا اَيُّكُمْ يَا تِينِ بِعَرْشِحَا قَبْلَ يَا تُونِ مُسْلِمِينَ دربار لگا تھا جن بھی بیٹھے تھے انسان بھی بیٹھے تھے پرندے بھی تھے آپ نے کہا میرے درباریوں وہ بلکیس آگئی ہے یہاں قریب ہی آگئی ہے تو اس کا وہ تخت جس پہ اسے ناز ہے کوئی ہے جو اٹھا لائے اس کے لانے سے پہلے کیسی شان حضرت سلیمان کے وہ بائی پاس پہ آگئی ہے اور تخت ایک مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے ایک مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے یہ طاقتیں ہیں اللہ کے بندوں کی اللہ حق پر تو کہا وہ تو ادھر آگئی ہے تو کوئی ہے کہ اس کا تخت جا کے جلدی جلدی اٹھا لائے تو جب آپ نے یہ بات کہی تو ایک جن اٹھا قَالَ اِفْرِیْتُ مِنَ الْجِن آنَا آتِيْكَ بِهِ ایک جن کہنے لگا حضرت میں لاتا ہوں کب لاؤ گے قَبْلَانْ تَقُومَ مِن مَقَامِك آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے حاضر کر دیتا ہوں اور مجلس ختم ہوتی تھی زوال کے وقت دوپہر کے وقت صبح شروع ہوتی اور دوپہر کو ختم ہو جاتی تو کچھاری لگی تھی کہا کچھاری ختم ہونے سے پہلے پہلے میں لے آتا ہوں وَإِنِّيَ لَيْهِ لَقَوِيُّ نَامِين طاقتور بھی ہوں لے آ بھی آوں گا اور امین بھی ہوں کوئی ایک موٹی بھی ضائع نہیں ہوگا تو تخت میں لے کے آتا ہوں اور ایک مہینہ میں نے عرض کیا جاتے ہوئے لگتا ہے ایک مہینہ کئی ہاتھ موٹا تھا سات منزلیں تھی چالی ہاتھ چوڑا تھا اسی ہاتھ لمبا تھا سونے اور چاندی اور قیمتی جواہر سے مرسا تھا اور سات کوٹلیوں میں مکفل تھا تالے لگے تھے پیرے دار کھڑے تھے جیب میں ڈال کے بھی لانا ہو پھر بھی دو مہینے چاہیے اور اس تخت کو لانے کا کہا تو پہلے تک لے آتا ہوں بڑی بات تھی نا حضرت سلیمان خوش ہو جاتے کہ بڑی بات ہے تو میں نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں زبور کا علم تھا قَالَ اللَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ پھر وہ شخص کھڑا ہوا جس کے سینے میں علم زبور تھا وہ آپ کا خالہ ذات بھی تھا آپ کا صحابی بھی تھا آصب بن برخیہ نام علماء تفسیر نے بتایا ہے اور اسے اسم آزم آتا تھا وہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا انا آتیگا بہی حضرت میں لے آتا ہوں کہا کب لاؤ گے وہ تو دوپہر تک کا وقت دے رہے تم کب لاؤ گے تو سنو اس نے کیا کہا بولا قَبْلَا يَرْتَدَّ إِلَيْكَ تَرْفُقْ حضورﷺ آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے تخت پہلے پڑا ہوگا آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے تخت پہلے پڑا ہوگا اللہ اکبر فَلَمَّا رَعَاهُ مُسْتَقِغًا اِنْدَهُ قَالَ حَازَ مِنْ فَدْلِ رَبِّ حضرت سلیمان نے بھی آنکھ جھپکی نہیں تھی تخت سامنے پڑا ہوگا وہ حضرت سلیمان بے ساختہ پکار اٹھے یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے میرے امتی کو یہ طاقت دی یار بنی اسرائیل کے نبی کے امتی کی یہ شان تو بنی اسرائیل کے یہ نبی مقتدی بن کے جس کے امام کے پیچھے کھڑے تھے مسجد اقصہ میں اس امام کی شان کا عالم کیا ہو یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کہا میں لاتا ہوں اور اس کے آنے سے پہلے کیا حضرت آنکھ جھپکنے سے پہلے آذر کر دو اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ جھپکی نہیں تخت سامنے پڑا ہوا تھا اللہ اکبر لیبلوانی اعشکر ام اکفر کہا کہ میرے رب نے مجھے آزمایا ہے میرا رب مجھے پرکتا ہے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا کفران کرتا ہوں یا انکار کرتا ہوں اللہ اکبر فرمایا جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے اللہ کا کیا فائدہ کرے گا اپنا ہی فائدہ ہوگا تو میں اس کا شکر کرتا ہوں جس نے میرے ایک امتی کو یہ طاقت عطا کی یہ شان عطا کی یار جب بنی اسرائیل کے ایک ولی کی یہ شان ہے تو اس امت کے اولیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا صرف ایک واقعہ شہر بخارہ میں شہر قابل میں حضرت امام شاہ نقش مند بخاری علی رحمہ تشریف لائے تو لوگوں کا حجوم ہو گیا بادشاہ وقت کی لونڈی وہاں سے گزرتے ہوئے رکی تو لوگوں کا حجوم دیکھا کہا ماجرہ کیا ہے کہا بخارے والے پیر آئے ہوئے تو کہا یہ پیر کیا ہوتے ہیں لوگوں نے بتایا یہ اصلاح قلب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ دلوں کے حکیم ہوتے ہیں ڈاکٹر ہوتے ہیں اور یہ باطن کی صفائیاں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ نے ان کو تقوینی اور تشریعی طاقتیں بھی عطا کی ہوئی ہوتی ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یوکھے والے کام بھی آتے ہیں اس نے سوچا کہ شیخ سے نسبت قائم کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس نے حضرت شاہ نقش بند بخاری کی بیعت کر لی چلی لوگ پیر تو کوئی ہونا چاہیے تو انہوں نے ان سے بیعت کر لی شیخ نے جو وضائف بتائے اور تلقین کی ذکر کی اور اچھائی کی طرف سبق دیئے تو صالحہ تو وہ پہلے ہی تھی لیکن مزید رنگ چڑ گیا تو بادشاہ جب اس کی خدمت کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا جو باقی لونڈیاں تھی وہ حسد کرنے لگی ایک دن انہوں نے بادشاہ کے دربار سے بادشاہ کے گھر سے چوری کر کے زیبر ایسی جگہ پہ چھپا دیئے اور اس پہ الزام لگا دیا اور پھر برامت بھی اس سے کروا دیئے بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے اس پہ اتنا اعتماد کیا تھا اور یہ بڑی لمبی نمازیں پڑتی تھی بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو چوبارے پہ لے جاؤ اور وہاں سے دھکا دے دو بادشاہ کے محل کی چھت پہ لے جائے گیا اس نے لاکھ کہا کہ میرا جرم نہیں ہے لیکن بادشاہ بادشاہ ہوتے ہیں تو چھت پہ لے جائے گیا جب دھکا دینے لگے تو اس کو اب یاد آیا کہ میں نے سنا تھا اکھے ویلے پیر کام آتے ہیں تو اس نے بخارے کی طرف مو کر کے کہا شیع اللہ چو گدائے مستمند المدد خاہم زشاہ نقش باند سنا ہے اکھے ویلے پیر کام آتے ہیں اس سے اکھا ویلہ میرے پہ تو نہیں آ سکتا یہ اس نے کہا تو پیچھے جلاد میں دھکا دے دیا جب نیچے آئی تو حضرت شاہ نقش مند بخاری کا دامن پھیلا ہوا تھا آپ نے آرام سے پکڑ کے نیچے رکھ دیا تو اس نے حیرت سے پوچھا حضرت آپ کب آئے ہیں تو شاہ نقش مند بخاری فرمانے لگے تو از چبارہ آمدی من از بخارہ آمدم تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل پڑا تو کہا حضرت آنکھ جھپکنے سے قبل وہ تخت تخت حاضر کر دوں گا جب تخت حاضر ہو گیا کہا یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی ومن کفر فین ربی غنی کریم اور اگر کوئی ولیوں کی اس طاقت کو نہیں مانتا نبیوں کی اس طاقت کو نہیں مانتا اللہ کے بندوں کی طاقتوں کو نہیں مانتا اللہ کو پروا بھی کوئی نہیں نام آنے کوئی اللہ کو کیا پروا ہے وہ غنی بھی ہے اور کریم بھی ہے آپ نے فرمایا جلدی جلدی کرو تخت کا حلیہ بھی بدل دو اس کی شکل جلدی جلدی تبدیل کر دو تاکہ جب وہ آئے تو ہم دیکھیں کہ وہ اس کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی تو تخت کا حلیہ بدل دیا گیا فلمہ جات جب ملکہ بلکیس پہنچی کیلہ اہا کازہ عرش ہو کے کہا تیرہ بھی اس جیسے کوئی تخت ہے اس تخت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیا تمہارا تخت اسی طرح کا ہے تو کالت کانہو ہوا بولی یہ وہی تو ہے یہ وہی تو ہے بولی یہ وہی ہے وَأُوْتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اس نے کہا کہ ہمیں اس کی پہلے خبر ہوگئے حضرت آپ تخت کو بدل بدل کے نہ دکھائیں ہم پہلے ہی مان گئے ہیں ہم پہلے ہی مان گئے ہیں اور ہم مطی بن کے آئے ہیں فرمہ بردار بن کے آئے ہیں وَسَدَّهَا مَا قَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور اس ملکہ کو اس معبودِ باطل نے پہلے قبولِ حق سے روک رکھا تھا اللہ اکبر کس نے جس کو وہ اللہ کے علاوہ پوچھتی تھی اِنَّهَا قَانَتْ مِنْ قَوْمِنْ قَافِرِينَ بے شک وہ کافر قوم سے تھی اس کو کہا گیا اب محل میں آجو یہ تو منظر واہر ہی تھا کہا اب آجو ہمارے محل کے اندر جب محل میں داخل ہوئی ایسے کیا گیا تھا کہ پانی ڈال کر کے ہوز بنا کے اس میں پانی ڈالا مچھلیاں ڈالے اور اسے اوپر ایک شیشہ رکھ دیا اور وہ شیشہ اتنا خوبصورت تھا اور اتنا لطیف تھا کہ محسوس نہیں ہو رہا تا شیشہ ہے لگتا تھا آگے تالاب ہے تو اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا تو جب وہ گزرنے لگی ہاسے بات ہو لجہ اس نے اس نیل گو پانی کی لہنیں جب چلتی ہوئی دیکھیں تو وہ سمجھی کہ یہ تو کوئی جو ہے وہ تالاب ہے وَكَشَفَتْ أَنْسَا قَيْهَا اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر کر لیا قَالَ إِنَّهُ سَرْهُمْ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرٌ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گہرے پانی کا تالاب نہیں ہے بلکہ یہ تو شیشوں سے جڑے ہوئے محل کا سہن ہے اور یہ جو ہے وہ ایسا ماجرہ نہیں ہے تو اپنے لباس کو اوپر کر لے قَالَتْ رَبِّ إِنِّ زَلَمْتُ نَفْسِ تو وہ کہنے لگی میں نے اپنے نفس پہ میرے رب ظلم کیا ہے اور آج میں اس مجمع کو گواہ بنا کے تیرے پیغمبر کو گواہ بنا کے آج اس محل کے اندر میں اعلان کرتی ہوں وَأَسْلَمْتُ مَا سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ میں حضرتِ سُلَيْمَان کے رب پر تمام جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئی پھر حضرتِ بلکیس کا نکاح کیا حضرتِ سیدنا سُلیمان سے ہوا یا دوسری روایت کے مطابق طبعی یمن سے ہوا اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں مفسدین نے دونوں باتیں لکھی ہیں تو اللہ کے نبی کی شان ہی کیا نرالی تھی